ویسٹن فلسفر کا مہدیویت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ آلبر اینسٹائن، ویلیم راسل، دا فادر آف نیو ویسٹن فلسفی، میسٹر کاند، پروفیسر ماربین، پروفیسر ویلیم اور دیگر ویسٹن فلسفر کا مہدیویت کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ آئیے سنتے ہیں آج کی اس اپیسوڈ میں ویسٹن فلسفر کا مہدیویت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہیں کہ آپ سب ناظرین بخیر و آفیت ہوں گے ایام ایام ولادت امام زمان عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف ہیں اس مناسبت سے آپ تمام ناظرین کے خدمت میں حدیع تبریک پیش کرتا ہوں مہدیویت کے موضوع پر تمام فرق اسلامی کا عقیدہ ہے اور مہدیویت اسلام کے بنیادی اصولوں میں ہیں جو اس کے انکار کرتا ہے وہ کافر شمار ہوتا ہے لیکن کیا مہدیویت صرف اسلام اور مسلمانوں سے مخصوص ہیں؟ ایسا نہیں ہے محققین کا کہنا ہے دنیا کے بہت سے ایسے دانشمند ہیں بالخصوص غرب کے اور ویسٹن ایسے فلسفرز ہیں جو مہدیویت پر عقیدہ رکھتے ہیں جیسے ویلم راسل ہیں البرٹ انشٹین ہیں اور پروفیسر کانت ہیں پروفیسر ماربین ہیں اور ویلم کارلیوس ہے اور برنارد شو دیگر پروفیسرز ان کے علاوہ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آخری زمانے میں کوئی شخص آئے گا جو اس دنیا کے ظلم و ستم کو ختم کرے گا اور اس دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرے گا ناظرین ہمارا عقیدہ ہے کہ جب امام مہدی عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو دنیا میں ایک جہانی عادلانہ نظام قائم کریں گے اور ہر جگہ امن و امان اور امنیت کے ساتھ زندگی بسر کریں گے اسی طرف اس سلسلے میں دنیا کا مشہور فیزک دان البرت اینشٹائن بھی یوں کہتے ہیں کہ دنیا کے ہر قوم و ملت ایک پرچم تلے صلح و صفا برابری اور برادری کے ساتھ زندگی کر سکتی ہے اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب پوری دنیا پر ایک حکومت قائم ہوگی ہمارا عقیدہ ہے کہ جب امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف قیام فرمائیں گے تو اس وقت ان کی حکومت پوری دنیا پر ہوگی ویلم راسل انگلینڈ کا بہت بڑا رائٹر فلوسفر اور سوشلسٹ ہے وہ بھی مہدبیت کے حوالے سے یوں کہتے ہیں کہ جب تک دنیا میں ایک عادلانہ حکومت قائم نہیں ہوگی تب تک دنیا کی ساری حکومتیں آپس میں لڑتی اور جگڑتی رہے گی اور دنیا بوکھ مری کی شکار ہوگی اس سے نجات دینے کے لیے علمی قدرت کی ضرورت ہے راسل کہتا ہے علمی قدرت عادلانہ حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے اسی طرح دا فادر آف نیو ویسٹن فلوسفی پروفیسر کائن بھی یوں کہتے ہیں کہ دنیا میں ایک نظم و نظام ایجاد کرنے کے لیے بین الملالی قانون کی ضرورت ہے اور یہ بین الملالی قانون صرف اور صرف مذاہب کے پاس ہے اور پیغمبران ادیان اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے پروفیسر کائن کے اس نظرے کے مطابق کہ بین الملالی قانون کے بغیر دنیا میں ہم نظم و نظام قائم نہیں کر سکتے اسی عقیدے کے مطابق ہمارا اسلامی نظریہ یہ ہے کہ امام عالمین کے لیے دنیا کے لیے امام ہے پیغمبر رحمت للعالمین ہے قرآن پوری دنیا کے لیے کتاب ہے اس کا ملکہ یہ اسلام کا واحد پیام ہے جو یونورسل ہے یعنی دنیا کے لیے پیام لے کے آیا ہے اور اس ناتے دنیا کے اس طرح کے پروفیسر اور دانشمندوں کے اشارہ بھی نظر آ رہا ہے ناظرین جب ہم ان دانشمندوں کے نظریات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ آخری زمانے میں اگر انسان امن و امان چاہتا ہے آسائش چاہتا ہے تو اس کو ایک ہی راستہ ہے وہ ہے حکومت جہانی کی اور یہ حکومت جہانی کون آکے برپا کرے گا ان کے پاس کوئی پرسنلائٹی نہیں ہے لیکن یہ مکتب تشیعہ ہے جن کے پاس یہ واضح ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف جب ظہور فرمائیں گے تو اس پوری دنیا پر عدل و انصاف والی حکومت قائم کرے گی اور وہ حکومت پوری دنیا پر حاکم ہوگی جہاں پہ امن و امان ہوگا جہاں پہ آسائش ہوگی جہاں پہ علمی ترقی ہوگی اور انسان کو آرامش ملے گی اسی سلسلے سے ہم اور آپ امام کے منتظر ہیں کہ جب وہ آئیں گے تب یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی اسی طرف کی انتظار ایک بہترین عمل ہے ایسی حکومت کے انتظار کرنا ایسے امام کے انتظار کرنا بہترین عمال میں شمار ہیں اور پروفیسر ماربین اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جو بہت بڑا مستشرق اور فلوسفر بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اجتماعی مسائل میں ایک مہم مسئلہ جو انسان کو امید دلاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں کسی حجت اور کسی امام کے ظہور کا انتظار کرنا جب ہر دانشمن یہ اقرار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا جو اس دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دے گا اور عدل و انصاف سے بھر دے گا اور ہم اور آپ تو جو اس امام کو جانتے ہیں اس پرسنللیٹی کو جانتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے بارے میں معرفت حاصل کریں اور اس ایڈالوجی کو اس فکر کو دنیا والوں تک پہنچانے کے کوشش کریں تاکہ پوری دنیا کے سارے لوگ عالم میں بشریت آرامش اور آسائش کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ مختصر گفتگو بھی آپ لوگوں کے لئے مفید رہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی